پاکستان پولٹری اسوسییشن کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں اور سیلاف سے پولٹری کا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے مرغیوں کی خوراک اور عدویات میں استعمال ہونے والے خام مال پر آئے ٹیکسوں کو کم از کم چھے ماہ کے لیے ختم کیا جائے پاکستان پولٹری اسوسییشن کے عدداروں نے کراجی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرشتہ چند ماہ میں مرغیوں کی عدویات اور خوراک میں استعمال ہونے والے خام مال پر سیلز ٹیکس کے نفاظ کے باعث ان کی قیمتوں میں تقریباً ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے سیلاف سے املاک کو عربوں کا نقصان پہنچا سن اور بلوچستان میں بڑی تعداد مرغیاں ہلاک اور انڈے ضائع ہوئے تقریباً ستر فیصد پولٹری فارم بھی متاثر ہوئے حکومت ہمارے نقصانات کا ازالہ کرے گرین کی سپورٹ پرائس جو گندوں کی دونوں نے اناؤنس کی ہے اور ان چیزوں کو ملاتے ہوئے آپ کے آٹے کی پرائس پہ بھی بہت بڑا ایمپیکٹ ہارے گا میز کے لیے کورمنٹ کچھ کریں ورنہ نہیں تو یہ ایک فوڈ کرائسیز آ جائے گا this is not only related to پولٹری یہ تمام اور بھی انگریجنس جو سوری چیزیں ہیں جیسے کٹیل، ملک، آٹا وغیرہ سب پہ ای ایفیکٹ ہو سکتی گورنمنٹ ہمیں ریلیز دے سکتی ہے ویسے تو پرمنٹ دینا چاہیے تیمپریری ایٹ لیس سویا بین پہ اور جتنے انگریجنس ہیں اس پہ سیل چکس فوری طور پہ ہٹایا جائے فوری طور پہ ہٹایا جائے